اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزدید کے سامنے بھگوہ پر چملی ہے جائے شریع رام کا نعرہ لہات ایک بھیڑ اکثر نظر آئے گی غریب مزدور ٹھے لے والے کے فروٹ اس لیے سڑک پر پھیک مرباد کیا جائیں گے کیونکہ وہ مسلمان ہیں اسی طرح روزہ نہ کوئی بجرنگ بنی یا پھر نرسیمانند جیسے نام والے مسلم لڑکیوں کی اسمت ریزی کا اعلان مزدیدوں کے سامنے کھڑے ہو کر کریں گے ایسا ہی نہیں بلکہ پولیس کی موجودگی میں اس طرح کی دھنکی دی جائے گے آج بجرنگ بنی کی گرفتاری کو لے کر احتجاج کیا گیا جس میں کئی خواتین چرک رہی واضح رہے کہ اسی بجرنگ بنی سوامی نے سیتاپور مسجد کے سامنے سپیکر پر اعلان کیا تھا کہ مسلمان عورتوں بیٹیوں کے اسمت ریزی کی جائے گیا اب اس حکومت سے کیا امید کریں گے جس حکومت میں انتظامیہ کے سامنے یہ تمام باتیں کہی جائے اب دیش بھکت یا راشتر بھکت ہونے کے لیے نیا پائمانہ ڈھونڈ نکالا ہے اگر کوئی بھی مسلمانوں کے خلاف جو چاہے کہے دیں اسی کو راشترو باتی کہا جائے گا لہٰذا مسلمانوں کے خلاف جو چاہے نعرے بازی کرتے ہوئے مسجدوں پر پتھراؤ کرنا توڑ پھوڑ کرنا اور بھگوہ پرچم مسجدوں پر لگانا اس طرح کی وارداتیں روزانہ دیکھی جاری ہے پہلے بھی کہیں سارے تیوہار منائی جاتے تھے بھارت ایک دھرم نرپیکش ملک ہے اور سبھی مذائف کے لوگوں کو اپنے دھرم پر چلنے کے آزادی ہے اسی طرح تیوہار بھی مرانے کے آزادی سبھی کو ہے لیکن اب پچھلے کچھ سالوں سے اور خاص کر موڈی حکومت اقتدار پر آنے کے بعد ماہول بدل گیا ہے رام نومی پورے دیش میں منائی جاتی ہے اور اس بار بھی منائی گئی ایسے بھی تصویر دیکھی گئی کہ رام نومی کے جلوس میں مسلمانوں نے پانی کے بوتلے کھانے پینے کی چیزیں جلوس میں شریک ہونے والے اپرادوں کو دی اور ایسا یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ مسلم سماج نے کسی کے ڈر سے یا پھر خوف سے اس طرح کے پانی یا کھانی کی چیزیں تقسیم کی ہوں گی اگر آپ پیچھے پلٹ کر دیکھیں گے اس معاشرے نے ہمیشہ اپنے کردار کو پیش کرنے کی کوشش کیا ہے اور ہمیشہ یہ کامنا کا پیغام دیا ہے ایسا نہیں کہتے کہ گلتیاں نہیں ہوئی ہیں گلتیاں بھی ہوئی ہیں پر کیا انہا چھائیوں کو بھول جاؤ گے جب ننگے پاؤں مزدور ہزاروں کلومیٹر دور لوگ ڈاؤن میں جا رہے تھے تو یہی وہ سماج تھا جو اپنے پاؤں کی جھوٹیں اتار کر تمہارے پاؤں میں ڈال رہا تھا جب بھی بار آتی ہے تو کسی دھرم مذہب کا تفرقہ نہ کرتے ہوئے پانی میں جا کر بار متاثرین کو کھانا پہنچائے راشن پہنچائے یہاں تک کہ کپڑے پہنچائے مدر سے مسجدوں میں انسانیت کا پیغام دیتے ہوئے بار متاثرین کو پنا دی محض کسی طرح اللہ راضی ہو جائے سردی میں کمبل تو گھرمی میں چھوٹے بچے تک تھنڈا پانی پلا کر نیکی کھمانی کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا لوگ ڈاؤن میں بسوں اور گاڑیوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر مدد کرنے پہنچا جاتا تھا کیا تمام باتیں کسی کو بھی یاد نہیں رہی یہاں تک کہ کورونا کے دور میں مرنے کے بعد تمہارے خود کے رشتے دار نزدیک نہیں آ رہے کوئی چھونا تک نہیں چاہتا تھا ایسے وقت میں بھی اپنے جانوں کی پروہ نہ کرتے بھی انتیم سسکار کرنے کے لئے دوڑ پڑھتے تھے وہ یہی سماز تھا اور آج اس انتہا کے نپرت نے تمام بھائیچارے کے لکیروں کو مٹا کر خون کے پیسے ہو گئے کتنی نپرت تم نے پالی ہے اس سماز کو لے کر کے کسی بھی مسجد کے سامنے ازان کے وقت پہنچ جاتے ہو اور ہنمان چالیسہ شرارت کرنے کے لئے پڑھتے ہو عجیب لگتا ہے مسجدوں کے مناروں پر بھاگوا پرچم لگا کر بہدوری کا مزار کرتے ہو ہتھیار لہراتے ہوئے رام کے نعرے لگاتے ہو کیا یہی ہندو تواد کیا اسی طرح کا ملک بنانا چاہتے ہو کہاں گیا ہو بھائیچارہ جب ہم فقر سے کہا کرتے تھے دیوالی میں آلی اور رمضان میں رام ہے کہا کرتے تھے کبھی کھانے کے برطن ایک دوسرے کے گھروں میں جایا کرتے تھے اب اتنی نفرت محض کو سیاسی لیڈروں کے بہکاؤں میں آ کر رام نعومی کے جلوس کے باہرے کئی مجزدوں پر پتھراؤ کیا گیا تقریباً چار ریاستوں میں کئی شہروں میں رام نعومی کے جلوس کے وقت فساد برپا ہوا گجران میں ایک فرد کی موت بھی ہو گئی سیکھڑوں خائر ہو گئے کئی دکانوں کو آگ لگا دی گئی مطلب یہ بھی کہ کسی کے اشارے پر انجام دیا جا رہا تھا سب سے افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ پولیس حکومت کے زیر ماتحت کام کر رہی ہے مدعہ پردیش گجرات یوپی میں بجائے فسادیوں پر کاروائی کر رہی کے مسلمانوں پر ہی کاروائی کی گئی ہمت نگر گجرات کی مجزد اور مزاروں کو چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اسی طرح مدعہ پردیش کے خرگون میں کل مسلموں کے گھروں کو جلا گیا مسجد پر پتھر بازی کر آگ لگائی گئی اُلٹا پرشاسم نے ہی ستر سے عدیق مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اب ان کے گھروں پر بلڈوزر بھی چلا رہے یہ تشبیر دیکھ سکتے ہیں ایک سماج کو آخر کس حد تک نشانہ بنا جا رہا ہے پڑوس میں گوہ میں بھی اسی طرح کی حرکت کو انجام دینے کی کوشش کی گئی کرناٹک میں بھی کئی جگہوں پر مسجدوں پر پتھراؤ کی آگا ہے جس میں کولار کا نام سرے پہرست ہے ہاتھ میں بھگوہ تھا میں مجزدوں پر چڑھ کر بھگوہ پرچم لگانا عام سی بات ہوتی جا رہی ہے خیر اسے لیکن روکنا ہوگا غیر سبویدانی تو ہے یہ پر انسانیت کے خلاب بھی ہے کسی چھوڑی والے یا فروٹ والے کو مسلمان ہونے پر پیٹنا ملک کی تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے سبویدان کی حفاظت ہر حال میں ہونا ہوگا کیونکہ سبویدان بچے گا تو ہی یہ دیش بچے گا ورنہ بنو آدھی لوگ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے سبویدان کو بدل کر ہندو راشت کو قائم کرنا چاہتے ہیں موجودہ حالات اسی کی طرف نشان دے ہی کر رہے ہیں اکثریت معاشرے کی خاموشی بھی ہیں ایک طرح سے فرقہ پرستوں کی حماد ہی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ خاموشی صرف مسلمانوں کی ہی نہیں اس ملک کی اگلی نسل کو گھونگی ضرور کر سکتے کیونکہ فساد میں کسی بومائیر تھا کرے یا کسی ہندو توادی کا لڑکا مارا نہیں چاہتا بلکہ آم بہو جل سماج کو ہی اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے اور یہی سچ چاہیے اور یہی آج کا پیغام ہے اتحاد نو دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ کہ کو المیشنہ کی ذا کے لڑک سے موجود بہتر وغانے کسی بومد اعمالem بہتر امیشنہ امیشنہ موسیقی 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 موسیقی